دوستو یدی دانت کے درد سے پریشان ہے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے مسوڑوں میں سوجن ہے اور بہت زیادہ دانتوں میں یدی تکلیف ہو رہی تو آج کی ریمیڈی آپ کے بہت ہی کام آنے والی ہے دانت درد ہوتے ہی ہم لوگ سبھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں دانت کا درد ایک ایسی چیز ہے دوستو جو کی سہن نہیں ہوتا اور اس سمائے یدی آپ ہوم ریمیڈیز کو ٹرائے کریں گے نا دوستو سوجن ہے یا پھر موں میں چھالے ہیں بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس ریمیڈی کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لینا ہے دوستو سرسو کا تیل اور ہینگ ہینگ جسے کہ ہم لوگ سبزی کے بغھار میں ڈالتے ہیں ڈال میں ڈالتے ہیں ہینگ جو ہوتی دوستو اس کی خوشبو بہت تیج ہوتی ہے اور دانت کے درد سے ترنت ہی رہت دلاتی ہے پوشک تتوں سے بھرپور ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے لیے ہمارے ہازمے کے لیے ہینگ کا سیون بہت فائدے مند ہے اسی طرح ہمارے دانت کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہینگ کا لیب جو ہوتا ہے بہت فائدے مند ہے آپ بھی شاید استعمال کرتے ہوں گے کھانے میں ہمارے ہیں تو روز کے کھانے میں ہی ڈال سبزیوں میں ہینگ ڈالا جاتا ہے چھٹکی بھر ہینگ کا استعمال زیادہ ہینگ کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے بہت سٹرانگ ہوتی ہے تو ہینگ کا پاوڈر بھی آتا ہے یا چھوٹے ٹکڑوں کے روپ میں بھی ہینگ آتی ہے آپ اس کا ایک چھوٹا سا بارکسہ کن ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں یا میرے جیسے اس طرح سے ہینگ کا پاوڈر بھی آپ مارکیٹ سے لے سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لینا ہے دوستو ون فورث ٹی سپون ہینگ لیا ہے کیونکہ اس ریمیڈی کو تھوڑا زیادہ بنا کے دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہاں پر لینا ہے سرسو کا تیل آدھا چمز سرسو کا تیل سرسو کا تیل بھی دوستو ہمیں دانت کے درد سے رہت دلاتا ہے ہمارے مسوڑوں میں دانت کے درد کے کارن کئی بار سوجن آ جاتی ہے اس سوجن کو کم کرتا ہے اور سرسو کا تیل تھوڑا گرم بھی ہوتا ہے اور جب ہینگ اور سرسو تیل کو ایک ساتھ مکس کر کے اس کا لیپ دانت کے درد میں لگایا جاتا ہے یا جس دانت میں سڑن ہو گئی ہے جس میں کیڑا لگ گیا ہو اس میں لگایا جائے تو دانت کے کیڑے سے بھی ترنت ہی چھٹکاراں ملے گا کتنا بھی بھینکر آپ کو دانت کا درد ہے ایک بار اسے ٹرائے کر کے دیکھیں تو ہینگ اور سرسو کا تیل دونوں کو اچھی طرح سے آپ کو مکس کر لینا ہے اور اس کا لیپ آپ کو اپنے اس دانت پر لگانا ہے جہاں پر کیڑا لگا ہے دوستو دانت میں کیڑے لگنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں یدی ہم لوگ ٹھیک طرح سے صفائی نہیں رکھتے ہیں اچھے سے برش نہیں کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو کھانے کے کچھ کن ہمارے دانتوں کے بیچ میں فس جاتے ہیں دانتوں کے بیچ میں فسنے کے بعد سڑن پیدا کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے بیکٹیریا بننے لگ جاتا ہے اور پھر اس دانت میں دھیرے دھیرے سڑن پیدا ہوتے ہوتے کیڑے لگنے لگ جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ درد دیتے ہیں مسوڑے ہمارے فول جاتے ہیں اور کئی پریشانیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں اس لیے جیسے ہی آپ کو ایسی کبھی پریشانی ہوتی دوستو کیونکہ بچوں کو بھی آج کل یہ پریشانی بہت ہوتی بہت چوکلٹ کھاتے ہیں دانتوں کی اچھی طرح سے صفائی نہیں کرتے اچھے سے برش نہیں کرتے ہیں تو یہ پریشانی ہو سکتی ہے سڑنے والی ریمیڈی ہے ایک کارٹن بال لیا ہے روئی ہوتی نا بس روئی لیا ہے ایک روئی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لے اور کیا کرنا ہے سرسو کا تیل اور ہینگ کا جو ہم نے میں نے پیسک بنایا ہے اس پیسک میں روئی کو ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں جو چمچ میں میں نے رکھا ہے آدھا چمچ سرسو کا تیل اور ہینگ کا مکشر اسے میں اس روئی کے اوپر ڈالتی جاری ہوں اب روئی بہت اچھی طرح سے گیلی ہو گئی ہے سرسو کے تیل اور ہینگ سے اس روئی کے ٹکڑے کو آپ کو اپنے دونوں دانتوں کے بیچ دبا کر رکھنا ہے کم سے کم پندرہ بیس منٹ جرور دبا کر رکھیں اس دانت پر جہاں پر کیڑا لگا ہے جہاں پر آپ کو درد ہو رہا ہے جس جگہ پر مسوڑے میں سوجن آ گئی ہے اس جگہ پر دونوں دانتوں کے بیچ یہ دیکھیں جیسے میں نے انگلی سے دبا کر دکھائے آپ کو اپنے اوپر اور نیچے دونوں دانتوں کو بیچ اس روئی کے ٹکڑے کو دبا کر رکھنا ہے ایک دن میں دو بار کر کے دیکھیں آپ کو اتنا آرام ملے گا دانت کا کیڑا دانت کا درد سوجن مسوڑوں کی بلکل ہی گائیب ہو جائے گی تو بہت اچھی ریمیڈی ہے ریمیڈی نمبر 2 دیکھتے ہیں جن کے پاس ہینگ نہیں ہے کئی لوگ نہیں جانتے ہوں گے ہینگ کیا ہوتی ہے پیاز تو جانتے ہیں پیاز سب کے گھر پر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا پیاز لینا ہے پیاز کو آپ کو قدوکس کر لینا آپ کو اس کا پیسٹ تیار کرنا ہے پیاز کا آپ کو لینا ہے پیاز کا رس یہ بھی دانت کے درد دانت کے کیڑے کے لیے بہت ہی جیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستوں اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح سے ہمیں برش جرور کرنا چاہیے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیاز کو چھل لیا ہے آپ چاہیں تو گرینڈنگ جار میں ڈال کر پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر چھان کر رس لے سکتے ہیں اتنا ٹائم نہیں خراب کرنا ہے تو بس اس طرح سے میرے جیسے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں اور اس کا پیسٹ کو چھان کر آپ اس کا جوس تیار کر لیں پیاز کا رس بھی ہمارے دانت کے درد دانت میں جو کیڑا لگ جاتا ہے اسے دور کرنے میں بہت ہی مدد کرتا ہے پیاز کے رس میں بہت سارے انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں دوستو انٹی بیکٹیریال پروپرٹی ہوتی ہے تب ہی تو یہ دانتوں کے کیڑے درد کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس ریمیڈی کو آپ لیں گے تو آپ کو ترانت ہی آرام ملے گا کئی بار ہمارے درد کے مارے مسوڑے فولنے لگ جاتے ہیں سوجانا جاتی ہے تو اس سے بھی آپ کو رہت ملے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پورا پیاز بھی کیس سکتے ہیں ہمیں تو بس تھوڑا سا ایک چمچ رس چاہیے پیاز کا جس میں آپ کو کورٹن بول کو بھگانا ہے جو روئی ابھی میں نے آپ کو دکھائی کورٹن کی اسی طرح کی ایک ساف روئی لے دوستو یہ دونوں ریمیڈی کا استعمال آپ کو دن میں دو بار تو جرور کرنا ہے کیونکہ ہم پندرہ بیس منٹ سے زیادہ دبا کے نہیں رکھ پاتے ہیں جب دوبارہ آپ لوگ استعمال کریں تو دوسرا روئی کا ٹکڑا لیں کورٹن بول آپ کو ہر بار نئی لینا ہے پورانی کورٹن بول جس کو آپ نے موہ میں دبایا ہے اس کو پھر سے ری یوز نہ کریں دوسری روئی لیں اور پھر اس میں ڈپ کریں پیاز کے رس میں دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا کر پندرہ بیس منٹ جرور رکھیں دانت درد کے سمیہ کوشش کریں تھنڈا پانی بلکل بھی نہ لیں تھنڈا پانی تو اور بھی جیادہ چوبتا ہے ہلکا گنگنا پانی پییں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کبھی کبھی لونگ کو بھی لے سکتے جیسے پیاز کے رس میں آپ نے دبایا اسی طرح سے لونگ کا تیل آتا ہے لونگ کے تیل میں دبا سکتے ہیں بہت آرام ملے گا لونگ کا تیل نہیں ہے تو کچھ لونگ کو بھون کر کوٹ کر اس کا پاودر بنا لیں اور اس کے پاودر کو جس دانت میں کیڑا لگا وہاں پر بھر لیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بہت آرام ملے گا تیسری ریمیڈی جو شیئر کر رہی ہے دوستو گواوا لیف جامفل کی پتیاں جسے کی ہم لوگ یہاں بھی کہا جاتا ہے امرود کہا جاتا ہے اس کی پتیاں آجدھی گڑوں کا بھنڈار ہیں دوستو خاص کر دانت کے درد مو کے چھالے یا گلے میں درد ہو جاتا ہے یا پھر آپ کو بہت زیادہ دانت میں سوجن آگئی ہے مسرودوں میں کئی بارے بہت زیادہ سوجن آجاتی ہے دانت میں کڑا لگیا ہے اس کے لئے اس کی پتیاں بہت بڑھا ایک آجدھی ہیں دوستو آئیروید میں گواوا لیف کا امرود کی پتیوں کا بہت زیادہ مہتو ہے چاہے چرم روگ کی بات کریں کسی بھی طرح کہ چرم روگ میں اس کی پتیوں کو پیس کر اس کا رس لگا لیں دات خات خجلی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ہمارے بیوٹی کے لئے بہت فائدے مند ہے بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہے اس کی پتیوں کو پانی میں اوبال کر اس پانی سے ہیئر واش کریں ڈینڈرف کی سمسیا روسی کی سمسیا دور ہوگی اسی طرح سے دوستو جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اس کی پتیوں کو اوبال کر اس پانی کو پینے سے تیجی سے وزن کم ہوتا ہے دات درد کے سے پریشان ہے تو اس کی پتیوں کو کچل لیں تازی کومل پتیاں لیں تازی پتیوں میں پوشک تتوں کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے ایک یا دو پتیاں کافی میں نے اس کی موٹی نس کو نکال دیا تھا چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لیا تھا اور اس طرح سے روئی میں روئی کو آپ کو اس پتیوں کے رس میں دبا کر رکھنا ہے اور اس روئی کے ٹکڑے کو دونوں دانتوں کے بیچ دبا کر رکھیں کم سے کم آدھا گھنٹہ دبا کر رکھیں آپ کا دانت کا درد کھج جائے گا تھوڑا سا خلدی ڈال دیا ہے میں نے خلدی بھی انٹی سیپٹک انٹی بیکٹیریال ہوتی ہے نیچرل پین کلر ہوتی ہے درد سے راہت دلاتی ہے تو اس طرح سے اس کی پتیوں کا رس لگائیں یا اس کی پتیوں کو پانی میں اُبال کر آپ اس پانی سے گرارے کریں گے دانت کا درد دانت کے کیڑے سے آرام ملے گا یا اس کی پتیوں کو کومل کومل پتیوں کو تھوڑی دیر چبائیں پھر بھلے تھوڑ دیں اس کا رس لگنے سے بھی دانت درد ٹھیک ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شکھاس کچن چینل کو سبسکرائب